موسیقی آدھا آپ ناظرین ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا استحبال ہے میں ہوں سید حبیر مارچ کی پندرہ تاریخ دو ہزار اٹھارہ نماز جمعہ جمعہ کی نماز کے دوران ایک ویشی جو کھلے عام مسجد کے اندر داخل ہو کر معصوم اور مجبور غریب مسلمانوں کو باون جنوں کو اپنے گولی کا نشانہ بنا گیا ہے تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے نیوزلینڈ میں واقعی مارچ پندرہ کے دن جمعہ کی نماز میں ایک ویشی نے اچانک مجید میں گھس کر حملہ کر دیا ہے جس میں بے خسروار معصوم باون لوگوں کی جان لی ہے جس میں ہیدراباد سے تعلق رکھنے والے تین شخ ہے جس کا نام فیلہ شخ شاہد خدیر جو پچیس سالہ لڑکا انجنیرنگ کا سٹوڈنٹ ہے پرانے شہر نورخان بدار کا رہنے والا ہے واقعے میں اس کی موقع وعدات پر ہو گئی ہے فرحاج حسین جو ٹولی چکی کے رہنے والا ہے ساکین یہ ساکین پہلے تو چوبیس گھنٹے تک لا پتا تھا اور اس کے بعد وہاں کی افیشل نے اطلاع دیا ہے کہ فرحاج حسین بھی حلق ہو گئے ہے تیسرا اقبال جھانگیر جو زہر علاج نیوزلینڈ کے ایک دواخنے میں جائے جو امبر پٹ کے رہنے والے ہیں اس واقعے کے بعد بلکہ نیوزلینڈ نہیں ہندوستان نہیں سارے دنیا میں ایک خوف کا ماہول اور منظر نظر آیا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ ویشی درندہ شوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے لائیو لگاتے ہوئے حملہ کیا ہے تو ناظرین ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے جنوں کے ساتھ نیوزلینڈ کی حکومت اور خانون کیا کاروائی کرے گا برحال کیا باون جنوں کی جان لینے والے کو سزا سنائے گا کیا یہ باون لوگوں کے گھر والوں کو انصاف ہوگا اس کا تو انتدار ہمیں رہے گا دیکھنا یہ چاہیے اس چھوٹے مٹے واقعے جب ہو جاتے ہیں تو سارے دیش بات کرتے ہیں مگر خریب باون لوگوں کی جان لینے کے بعد ایس درندہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہندوستان نہیں بلکہ سارے ملک نیوزلینڈ کے اوپر کیسا دباؤ دال کر اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرتے ہیں برحال جو کچھ بھی ہو اس درندہ کو بری سی بری سزا ملنا چاہیے عوام کا ڈیمینڈ ہے اس باون جنوں کے حلاق کے بعد بلکہ ہندوستان نہیں دنیا میں کئی جگہ پر اتجاج ہوئے ہیں خاص کر کے ہیدر آباد کے علاقے میں بہت ہی بڑے پیمانے پر اتجاج کیا ہے اور انہوں نے ڈیمینڈ کیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت اور دوسرے کنٹریز کی حکومت سے بھی جو درندہ پندرہ مارچ کے دن نماز سے جمعے کے وقت جو معصوم اور مجبور باون لوگوں کی جان لیا ہے اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرے اور یہ کیسی سادیش ہے اس کے بارے میں پوری تحقیخات کرے اور اسے کون کہتا کر رہا تھا کام اس کی تحقیخات کرے اب دیکھنا یہ چاہیے کہ پورے کنٹری ایک ہو کر نیوز لینڈ پر دباؤ لا کر واقعی میں اس باون جان لینے والے اس ویسٹری درندہ کھان سے آیا اور اسے بھیجنے کے پچھے کتنی سادیش تھی اس کو انکوائری کرنے میں نیوز لینڈ کی حکومت سفل ہوتی ہے یا پھر نظر انداز کیا جاتا ہے ٹی وی لیونڈ کی ایک خصوصی ریپورٹ ہیدراباد ہندوستان سے آج ساڑھے ساڑھے بجے شام یہاں کے ساڑھے ساڑھے بجے ورس پہ نیوز لینڈ کرائیس چچ اتھاریٹیز ہاں کنفرم وہ لوگ کنفرم کریں کہ میرے ایمیٹے پرہا جائشن کی ڈیتھ ہوگی فائرنگ میں جو مجد میں فائرنگ ہوئی تھی نماز کے دوران فرائیڈے کے نماز کے دوران جو مجد میں فائرنگ ہوئی تھی وہ فائرنگ میں میرا بچہ مارا گیا آج ساڑھے ساتھ بجے اس کا کنفرمیشن آیا ہم لوگ دو دن سے یہی کنفرمیشن کر رہے تھے میرا بہت سو جان لے وہ لوگ مسنگ بول رہے تھے دو دن سے مسنگ مسنگ ملتے بول رہے تھے لیکن آج ساڑھے ساتھ بجے وہ کنفرمیشن آیا میرا بیٹا جس نے نماز کے لیے جا کے مسجد میں باوضو شہید ہو گیا اللہ کے راستر میں شہید ہو گیا ابھی وہ ڈیسیشن نہیں لی ابھی سوچ کے اس نے ڈیسیشن لینا ہے باوڈی لانا ہے یعنی تو ہم لوگ خود وہاں پہ جا کے ان کی تدفین کرنا ہے یہ ابھی ڈیسیشن نہیں لینا ہے تو جو فارمالیٹیس رہتے جو پرابلمس رہتے باوڈی کو یہاں پہ لانے کا وہ پرابلمس ڈیٹیلز میں بولے ہو اور چونکہ اس کے باہد بھی تدفین کے باہد بھی بہت سارے فارمالیٹیس کنپلیٹ کرنے کے رہتے کیونکہ میرا بیٹا وہاں کا سowan تھا تو بہت سارے فارمالیٹیس وہاں پہ complete کرنے کے رہتے اس لئے تدفین اگر یہاں پہ کرے تو پھر جاؤ کے جس نہ وہ فارمالیٹیس کنپلیٹ کرنا باتا اس لئے وہ سجسٹ کر لکھا وہاں پہ جا کے تدفین کرلو اور پورے فارمالیٹیس کنپلیٹ کرلو اس کے بعد آ جاؤ ٹھل�los اپنے نام دیکھا ممی کو بھی سلام کرو ممی بھی ویچھے ہیں بتا ممی کو سلام کرو آہ آہ یہ ہے دیکھو یہ بولو سوپ پریش آہ آپ کی اس کے لئے ساید کے لئے پریش آنے آہ آہ اچھے نا ٹھیک ہے نا پرفیکٹ ہے نا پر مست ہے نا موتک 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 شیر حالی موتک مووتک موتک 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 بچه چشوار بگرد گا بگرد گا موسیقی موسیقی خبس خبس موسیقی ناظرین یہ تھے آج کی اردو خبریں تلقو اور اردو خبروں کا سلسلہ جاری رہیں گا پولٹیکل پنچ اور کرائم نیوز کے لیے اور خصوصی پروگرام کے لیے دیکھتے ہیں یہ ٹی بی لیون میں ہوں سید اپی مجھے دیتی ہے ازادت خدا حافظ موسیقی